جو یہ پانی سات دن تک پیے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ ستر بار سورہ اخلاص ستر بار اور معاوز تین ستر بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی سات روز تک متواتر پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اس سے صحیح تو عافیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت پوسٹ اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے صرف سات دن میں ناممکن مسئلہ بھی حل سات سو چھیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر سات بار دروش شریف بعد نماز عشاء یا کسی اور مقررہ وقت پر سات دن پڑھ کر کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مسئلہ حل ہو جائے گا میاں بیوی میں آخر دس سال سے لڑائی کیوں نہیں ہوئی راز کھل گیا میاں بیوی میں الفت و محبت قائم کرنے اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے میاں یا بیوی جس کو زورت ہو جمعہ کے دن تین بار سورة الجمعہ پڑھے اور دعا کرے انشاءاللہ محبت قائم ہو جائے گی خواب کی تعبیر اور استخارے کے لیے لا جواب عمل یا علیم و علم نی یا خبیر اخبرنی یا وحاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ ترجمہ اے علم والی ذات تو مجھے علم سکھا اے خبر دینے والی ذات تو مجھے خبر دے اے حبا کرنے والی ذات تو مجھے دنیا اور آخرت کے راز حبا کر دے طریقہ رات کو سوتے وقت اول و آخر سات سات بار درود ابراہیمی اور ایک تصویر اس دعا کی پڑھیں ایک ایک لفظ توجہ اور دھیان والا ہو اگر ہو سکے تو عمل سے پہلے صدقہ بھی کریں فائدہ کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے معلوم کرنا ہو کہ یہ میرے لئے ٹھیک ہوگا یا نہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو اور اگر کوئی اپنے شعبے میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہو تو ان سب کے لئے یہ عرشی موتی ہے اللہ پاک غیب سے رہنمائی فرمائیں گے پر اسرار طاقتیں آپ کی سواری کی حفاظت کریں گی شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل آپ جب بھی اپنی سواری موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ کہیں کھڑی کریں تو اس پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے سات دفعہ لفظ کہف پڑھ لیں انشاءاللہ اس کو ایسا روحانی لوک لگے گا کہ ہر طرح کی حفاظتیں کفایتیں برکتیں رحمتیں اور خیریں ہوں گی اور ہر قسم کے نقصان اور چوری وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گی مجھے غصہ بہت آتا ہے جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو وہ جو بھی چیز کھائے اس پر سات دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دفعہ دروز شریف پڑھ کر دم کر لے انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا یہ عمل کسی دوسرے شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کے کھانے پر یہ عمل کر کے دم کریں مبارک ہو آپ کی تنخواب بھڑ گئی بروز جمعہ بعد نماز اثر اول و آخر تین بات دروز شریف اور آیت الکرسی تیرہ بار پڑھ کر دعا مانگیں انشاءاللہ بہت جل ترقی ہوگی ہزارہ مرتبہ کا آزمدہ ہے کبھی خطا نہیں جاتا